کوئی بھی چونی چھاب آپ کے گھر مکان دکان ویکٹی کار خانے پر تو کیا ہے گا کبھی جندگی میں فون بھی نہیں کرے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ فیوچر میں کبھی بھی کوئی بھی چون نہیں چاپ آپ کے گھر مکان دکان بھیکٹی کار کھانے پہ تو کیا ہے گا کبھی جندگی میں فون بھی نہیں کرے گا ساتھیوں جیسے کہ آپ کو پتا ہے اگر آپ کی دو چار پانچ ایم آئی ڈیفولٹ ہوتی ہے تو اٹھتا گیا ہے سب سے پہلے جب کسی بھی کرجدار کی ایک ہی ایم آئی ڈیفولٹ ہوتی ہے تو اس کو بولتے ہیں ایس ایم اے سپیسل مینسن اکاؤنٹ ون ایم آئی ڈیفولٹ ہو جاتی ہے تو ایس ایم اے ٹو سپیسل مینسن اکاؤنٹ ٹو اور تین کے بعد ایم پی اے نون پرفارمنگ ایسیٹ ایسا پیسہ جو بینک یہ این بی ایپ سی کمپنی کی نجروں میں اب اس کو فائدہ نہیں دے رہا ہے یہ بینکنگ کی باسا میں اس کو اس طریقے سے بولتے ہیں جب آپ کی ایک ایم آئی ڈیفولٹ ہوتی ہے تو کمپیوٹر کو آئیٹ و ریمینڈر پر لگا دیا جاتا ہے ایک دن میں دس پندرہ پچیس بار تک کمپیوٹر فون کرتا ہے ایس ایم ایس کو آئیٹ و ریمینڈر پہ لگا دیا جاتا ہے دھرا دھرا دھا دھرا پچیس پچاس تک میسیج آتے ہیں ایک دن میں میل کو آئیٹ و ریمائنڈر پہ لگا دیا جاتا ہے گڑی گڑی آپ کے پاس پچاس بار میل آتی ہے ایک دن میں سائیکلوجیکل پریسر میں لیا جاتا ہے منووہ ایگانک دباؤ میں لیا جاتا ہے دو چار پانچ دس دن تک یہی پرکریہ چلتی رہتی ہے ایک ہی ہمائی ڈیفولٹ ہونے پہ اس کے بعد ہوتا ہے کیا ہے الگ الگ سٹیٹ سے آپ کے پاس فون آنے شروع جاتے ہیں پہلے تو کیا کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک بیکٹ بنا رکھی ہے الگ الگ یہ کیا کرتے ہیں سروع میں سوفٹ میں رکھتے ہیں لڑکیاں آپ کے پاس فون کریں گی سر آپ کی ای 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 ڈیفولٹ ہوگی ہے یہ دے دو بھائی پیسے ہی نہیں ہے تو لڑکی کرو چلڑکا کرو کریں گی آپ جیسے ہی آپ کی دو ای 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 ڈیفولٹ ہوتی ہے تو یہ ٹون چینج کر دیتے ہیں آپ کو دوسرے بیکٹ میں ڈال دیتے ہیں آپ کوئی دوسرا چونی چھاپ فون کرتا ہے وہ دباؤ دینے کے اوڈر دینے کے ساتھ سے ڈرانے کے ساتھ سے آپ کو فون کرتا ہے بھائی پیسے دے کیوں نہیں دیئے اٹھا سی دابوننا شروع کر دیتا ہے الگ الگ سٹیٹ سے آپ کے پاس فون آنے شروع ہو جاتے ہیں کیسے لینڈ لائن نمبر سے آپ کے پاس فون آتنے ہیں آج کل ایسا ایپ چلا ہوا ہے جو اس چونی چھاپ کے نمبر کو تو آئیڈ کر دیتا ہے اور وہ جو نیا نمبر اس میں ڈالتا ہے وہ آپ کے پاس جو ہوتا ہے اب جب آپ کے پاس فون آئے گا تو اس میں جیرو گیارہ لکھ رہا ہے آگے لینڈ لائن نمبر دیکھ رہا ہے تو جیرو گیارہ تو دلی کا نمبر ہے بھائی دلی کا کوڈ ہے تو اور جیرو بائیس آ گیا تو بھومبے کا ہے ممبائی کا ہے ایسے ایچ چونی چھاپ اس ایپ میں نمبر کو ڈال کے کرتے تو موبائل سے ہیں لیکن لوگوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کیونکہ لینڈ لائن نمبر کا نمبر لکھاتا ہے اور لینڈ لائن کا ہی کوڈ لکھاتا ہے اس میں تو لوگ سوچتے ہیں دلی سے فون آ رہا ہے بمبائی سے فون آ رہا ہے گجرات سے فون آ رہا ہے یہ بکھاری بھکمنگیں ایک ہی جنگہ بیٹھے ہیں سارے دیس میں الگ الگ جنگہ نہیں بیٹھے جو فون کر رہے ہیں خاص طور پر ویسے دلی چھاپ سارے دیس میں ہیں ان کے پاس لیکن جو ٹیلی فونکلی لوگوں کو پریسان کر رہے ہیں وہ ان بکھمنگوں نے کسٹمر کیئر بنایا ہوا ہے یہ بکھاری وہاں بیس تیس پچاس بیٹھے ہیں سارے چون نیچاپ ہیں جیادہ تر دلی ہیں بیٹھے ہیں جو یہ آڑا کام کر رہے ہیں اب آدمی کے پاس پون آئے گا دلی سے آگا ہے بمبے سے آجا اتر جگہ بھائی اب اس میں آتا کیا ہے لکھو ہوا اس میں کرائیم برانچ انسپیکٹر دلی لکھاتا ہے اور یہ بکھاری بولتے بھی ہیں کہ میں کرائیم برانچ سے ہی بول رہا ہوں اب وہ کرائیم برانچ انسپیکٹر کیسے لکھا رہا ہے بھائی نائنٹی فائی پرسنٹ آدمیوں کے فون میں ٹریو کولر ہے جن کے پاس سمارٹ فون ہے اب ہو کہہ رہا ہے جو ٹریو کولر ہے وہ آدمی کے نام کو پکڑتا کیسے ہے کوئی بھی چون نیچاپ ایک نئے نمبر لیتے ہیں اور کسی دوسرے چون نیچاپ کے پاس مسکال کر دیتے ہیں اب اگر اس دوسرے چون نیچاپ کے فون میں ٹریو کولر ہے اگر وہ اس آدمی کا نام سیو کر دے گا اور جس نام سے بھی سیو کرے گا تو وہ ہی نام لائف ٹائم کے لیے ٹریو کولر اس کو بتائے گا کسی میں اس میں لکھ دیا چور تو وہ چور ہی بن گیا سمجھ لو وہ جس کے بعد بھی فون کرے گا ٹریو کولر میں چور لکھائے گا تو اب اس نے اس میں لکھ دیا کرائیم برانچ انسپیکٹر اب وہ چون نیچاپ سارے دیس میں کسی کے بھی پاس فون کرے گا تو اس میں انسپیکٹر کرائیم برانچ دلی لکھائے گا اب ایک دوسرا سم لیا دوسرے چون نیچاپ کے پاس فون کیا اس کے فون پہ مسکال کی اب اس نے اس میں لکھ دیا ایڈووکیٹ تیس جاری کوٹ ایڈووکیٹ آئی کوٹ اب کیا ہوگا وہ ہی ہوگا اب اس نے کیونکہ پہلی بار وہاں فون کیا تھا اس کا ٹریو کولر تھا اس نے اس میں اپ ڈیٹ کر دیا فیوچر کے لیے وہ چون نیچاپ سمجھلو آئی کوٹ کا وکیلی بن گیا اور دوسرے بھون سے کرے گا تو کرائیم برانچ کا انسپیکٹر بن گیا اب یہ کر کے رہے ہیں اس نمبر کے یوز کر کے آ بھائی مندر سنگھ انسپیکٹر بول رہا ہوں کرائیم برانچ سے یہ تیری ایوی آر آئی ہوئی ہے ایوی آر لو جونے کے لیے کمپلینڈ آئی ہوئی ہے بینک کے منیجر نے دے رکھی اب 420 اور 4-0-6 لگے گی اب کیونکہ پہلے ہی اس میں انسپیکٹر کرائیم برانچ لکھویا تو آدمی پہلے ہی دب جے گا اب اس کو اپنے رائٹس نہیں پتا دیکار نہیں پتا اگر ہے مردیب کادیان کے ساتھ جڑا تو اس کو پہلے ہی پتا ہے پھیک ہے چون نیچاپ ہے یہ بیکاری کیونکہ لون کی ہی ہمائی ڈیپولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر ہی نہیں ہوتا پولیس کے پاس کوئی رائٹس کوئی دھکاری نہیں ہے آپ کے پاس پھون کرنے کے آپ کے گھرانے کے دو چون نیچاپ ہے وہ سمجھ جو لیکن عام آدمی اس کو سمجھ نہیں پا رہا ہے وہ اس کو کرائیم برانچ کا انسپیکٹر مولتا ہے وہ دو چار گدر دمکی دیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے چل ایسا ہے یہ میں ایک نمبر دے رہا ہوں یہ نمبر لکھ لو اور یہ بینک کے منیجر سے بات کر لو یا بینک کے وکیل سے بات کر لو ایف آئی آر اگر تمہارا سمجھ ہوتا سیٹلمنٹ ہوتی ہو تو ارے بھائی وہ جو دوسرے ایڈوکیٹ کا نمبر دے رہا ہے وہ دوسرے چون نیچاپ ہے یار اور وہ جو دوسرے کا نمبر دے رہا ہے وہ دوسرے چون نیچاپ اس کے ساتھ ہی بیٹھا ہے وہ سپکر آن کر کے بات کر رہا ہے جو بھی آپ سے بات ہو رہی ہے وہ دوسرے چون نیچاپ جو وکیل بن کے یا منیجر بن کے آپ سے فون کرے گا وہ ساری بات سن رہا ہے آپ کی کیا آپ اس کو کیا کہہ رہے ہو کرائیم برانچ کے انسپیکٹر کو اس چوبنی چاپ کو اب آدمی سائیکلوجیکل پریسر میں آ کے اس کو فون کرے گا اب وہ پھر چوبنی چاپ جو دوسرا ہے وہ اپنے آپ کو منیجری سمجھ رہا ہے یا اپنے آپ کو آئی کوٹ کا ہی ایڈوکیٹ سمجھ رہا ہے وہ کہے گا بھائی ایسے نہیں ہوگا بھائی اتنے میں سیٹلمینٹ ہو جائے گی نہیں تو ووٹ ٹونٹی لگا دیں گے ہم نے تو دیرک کیا نیر بائی پولیس ٹیشن میں بیج دیں گے پولیس وہاں سے اٹھا لے گی دو گھنٹے کے اندر پولیس ہے جی اب ہے گھنٹہ آ جائے گا دو سال کے بعد بھی نہیں آندی پولیس اب اگر آپ کو یہاں تک بات سمجھ میں آ جائے گی یا تو آپ کے پاس ایسا فون آ چکا ہے دو چار پانچ ای ایم آئی اگر آپ کی ڈیفولٹ ہوگی ہیں یا تو آ چکا ہے نہیں تو سو پرزنٹ آئے گا ان بکھاریوں کا یہی طریقہ ہے لوگوں کو ڈرانے کا یہ ڈال ڈال ہے امردیف قادیان بات بات ہے یہ امردیف قادیان یمراج ہے ان کا بکھمنگوں کا ان کا سارا بانڈا بھوڑ رہا ہوں سارے دیس میں کسمیر سے لے کے کنیا کماری تک گوات سے لے کے گجرات تک مارے ساتھ لوگ جڑتے ہیں یہ ویدیسوں میں بھی لوگوں کو ڈران رہے ہیں سیونٹی ٹو کنٹری میں ہماری ویڈیو اور دیکھ رہے ہیں وہ انگریج ویڈیو نہیں دیکھ رہے ہیں گورینیا وہ مارے جیسے کڑی ہیں یہاں سے لون لے کے چلے گے ان کے یار پیرے رستہ دار یہاں آئے ہیں وہ ویڈس اپ پہ ان کو کولنگ کر رہے ہیں ویڈس اپ پہ ان کو اڈران رہے ہیں وہاں پہ بھی اسی طریقے سے ڈرانے جا رہے ہیں اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آگی تو آپ کو ڈر آٹومیٹک ختم ہو جگا اس کے علاوہ یہ کریٹ کارڈ میں تریقہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ کریٹ کارڈ میں ویسے تو ان کی پندرہ سے لے کے پینتی پرسنٹ تک ان بھکمانگوں کی کمیسن ہوتی ہے بینکنگ کی باسا میں اس کو انسینٹی بولتے ہیں ان کی کوئی سیلری نہیں ہے بکھاری ہوگی یہ تو ایسا جیسے گلی کے کتے ہیں یار کتے کا روٹی گلی وڑے کو گیر دے تو گھر آجے گا پونجڑی لہ دے گا تو خوالی کر دے گا نہیں کہہ رہے تو مار اس کے ٹوٹ باگے سے تو ایسے ہی بینک ان کی دکان پر ٹوٹ مارتا ہے بکھاری ہوگی ایسے کسی بھی بینک یا ان بی اپسی کمپنی کے پاس کوئی رائٹس کو ادھکار نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ چلیا چلی کروائے گالی گلوچ کروائے آپ شب دلوائے یا آپ کی سماجک پرتشتہ کو خراب کرے ویسے چونی چھاپ کروڑو آدمی کے ساتھ یہی ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں ایسے کوئی رائٹس کو ادھکار کسی بینک این بی اپسی کمپنی کے پاس نہیں ہے نہ ہی کسی چونی چاپ کے پاس ہے ڈیمکریسی ہے ورلڈ کی سب سے بڑی دنیا کا سب سے بڑا لوگ تنتر ہے جس کو ان بکھمنگوں نے تالیبان منا رکھا ہے لوگوں کو کریمنل انہوں نے ہی گوشت کر رکھا ہے اپرا دی لوگوں کو جو کریمنل ڈیکلر کیا ہے وہ ان بی کاریوں نہیں کر رکھا ہے ساتھ جب تک آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک آپ کو ڈر لگتا رہے گا جس دن یہ بات سمجھ میں آجیں کی ڈر کتم ہو جگا یہ لوگوں کے گھر مکان دکان بیکٹری کار کھانے پہ جا کے کہہ رہے ہیں اب لکھ کے دے گاغج کو اوپر لکھ کے دے یا اپنی آئی ٹی کے دار کارڈ پین کارڈ کو اوپر لکھ کے دے کہ بھائی میرے سے پیسے نہیں دیے جا رہے اب اے بکھاری جب لون لیا ہے تو تو پچاس جنگہ پہلے ہی لکھوایا تھا یار پچاس جنگہ کے اگریمنٹ پہ زائن کا رکھے ہیں پچاس سرم کنڈیسن لکی ہو ایسے تو یار ایک کاغچ لیا اور اس پہ امردیف کادیان کے سائن کروالے اس کو اوپر لکھ دے بھائی امردیف کادیان نے لالکلہ بیچ دیا بھائی اور تو بھگ جگہ کہ لالکلہ کا بیانہ میں نے لے لیا میرے دادہ کا نام بادر شاہ جفردہ گیا میں اس کا وارش ہوں گیا انتیم مغل بادشاہ بادر شاہ جفردہ جو کی لالکلہ کا مالک تھا جب سے وہ نہیں رہا بارت سرکار کے انڈر آگی وہ آج کی ڈیٹ میں بارت سرکار ہے اس کی مالک تو امردیف کادیان اب اس کا مالک ہی نہیں ہے تو میں اس کو سہل کیسے کر دوں ہاں اب اس پہ اگر سائن کر بھی دیئے تو اس کی ویلیو کیا ہے جی رو ناتنگ یہ آپ کو سائیکلوجیکل پریسر میں لینے کے لیے آپ کو عبور رہے ہیں کہ سائن کرو پہلے بات تو سائن کرنے ہیں ان کا باقی آدھ بکاری آدھا چور چل بکھ منگے آتا ہے اگر کر بھی دیئے تو بھی ڈرنے گبرانے کی جورت نہیں ہے اگر بکواس کر رہے ہیں گاڑی کلوچ کر رہے ہیں دکان کے اندر ان کی پیٹرول کے کوٹن لگا ہو ان کی کتوں کے جادہ بکواس کر رہے تو ان کے لیٹر بوکس کے اندر پیٹرول ڈال دو بور غلاب کر دو ان کو کتوں گا تب جا کے یہ سدھ دویں گے تیر کتریوں سدھ دے کر دو ان کو بکھاریوں کو ان بکھاریوں کی تب جوب جائے گی لاکھوں آدمی ان کی وجہ سے سوسائیڈ کر چکے ہیں اور کروڑوں آدمی سوسائیڈ کرنے کی گھار پہ انہوں نے بکھاریوں نے آتا مطیع کرنے کی گھار پہ پچھا دیا ہیں لوگوں کو سائیکلوجیک اپریسر میں لے کے کریمنل گوشت کر کھائنا ہو گیا وہ بھائی کانون نے آپ کو کریمنل گوشت نہیں کیا ای 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 ڈی پولٹ ہونا کرائیم میں کنسیڈر ہوتا ہی نہیں اپرات کس نڈی میں نہیں آتا صرف کوٹ کیا وہ ماننا نہ کرے تو آپ کو کوئی کرائیم نہیں کیا ہے ای 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 جو ہمارے ساتھ جوڑا ہے اس کا ڈر ختم ہو چکا ہے اس کو اپنے رائٹ سو ردکار پتہ لگ چکے ہیں اور کروڑوں آدمیوں کو مردیب کادیان بچا دے گا کیونکہ جیسے جیسے میری واد دودھ تک جا رہی ہے لوگوں کو اپنے رائٹ سو ردکار پتہ لگتے جا رہے ہیں اب کیا ہوگا اب یہ چونی چھا بھی آتا مطیع کریں گے بکھاری اور کیا کریں گے کیونکہ بینک این بی اپسی کمپنی تو ان کو سیلری تو دیتے نہیں بھی خمانگوں کو اب یہ ننگڑ یا خودی ننگڑوں ہیں گے یار سودھا کیا ہے یہ یہ تو لوگوں نے ان کو بدماز منا رکھا ہے سری بادمیوں نے یہ کوئی بدماز نہیں ہے بدماز ہے تو کسی انڈسٹری لیسٹ کو ڈرہا بھائی آم نے تو جب چھوٹے دے سونے دے بدماز داؤ دیبراہیم ہے بھائی منتلی لیتا ہے بھائی انڈسٹری لیسٹ سے لیتا ہے پرانے امیر بندوں سے لیتا ہے وہ ان کی دکان مد ہمیں گے ان کی بکھاریوں کی اس کو ڈرہ دیں گے یہ اگر تو یہ بیس پچیزہ روپے میں یہ آکمیزن پہ کیوں کام کر رہے ہیں بھائی ان کے کوئی پانچ لاغ روپے بنے بکھاریوں کے دس بندرہ بیس جار روپے ارہے ان کیوں کارتے ان کی ٹوٹی ہوئی موٹر سیکل ہے بھائی کا جس پہ آ رہے ہیں ایک میرے کو کہہ رہا ہے جی فور چونر میں آئے تھے ابہ ان کے باپ نے بھی فور چونر نہیں دیکھ کیا پچاس لاکھ روپے کیا دے کروڑ کیا ہوئے بکھاری اس پہ لے کے کراہے پہ پہ پانچ چار چونڈی چھپوں نے بٹھا کے اس کے گھر آ جائیں جیدہ تر دو چار کروڑ والے کو دباؤ میں لینے کے لیے آتے ہیں تو ان کی دکان پہ ٹھوٹ مار کے ان کو بغاؤ دروگ براونی صرف دو ترہ کے نوٹس کو وائیڈ نہ کریں ایک وان تٹی ایٹ چیک باؤنس جس کو بولتے ہیں سمان نے بول چل کی باسہ میں اگر آپ اس کو اگنور کریں گے ہڑکے میں لیں گے تو آپ کو چودہ دن کے لیے نیای کی رہست میں جانا پڑ سکتا ہے چودہ دن کی آپ کی جیل ہو سکتی ہے منیمم لیکن یہ کرائم میں کنسیڈر نہیں ہوتا اس یہ بیلیبل اوفینس ہے جمانتی اپراد ہے اس میں ترنت پر باؤ سے جمانت مل جاتی ہے اس میں جمانت لے لیں کوٹ کیا وہ ماننا نہ کریں پھر ماننے سپرنگ کوٹ تک چلتے چلتے چالی پنتالیس سال لگ جاتے ہیں دوسرا اگر سرفیسی اٹھ ٹو تھازن ٹو کے اکوڈنگ آپ کے پاس نوٹیس آ رہا ہے تھرٹین ٹو کا تھرٹین بور کا اس کو کبھی بھی ہڑکے میں نہ لیں کبھی بھی اگنور نہ کہا اگر کریں گے اس کو ہڑکے میں لیں گے اگنور کریں گے تو آپ اپنی مکان دکان جمین جدہ فیکٹری کارخانہ سکول کولیج بنگلہ کوٹی یا چو روم اس سے آپ ہاں دو بیٹھیں گے اس کو یہ سکریپ کے ریٹ میں کباری کے ریٹ میں اس کو سیل کر دیں گے بیچ دیں گے لیکن اگر آپ کو اپنے رائٹس اور ادھکار پتا ہے تو یہ اس کا کچھ نہیں کر پائیں گے قانونی روپ سے آپ اپنی پروپٹی کو بچا سکتے ہیں جب بھی کوئی ایسا نوٹیس آئے تو ترنت پر بہاو سے لیگل ایڈوائز لیں اگر آپ مرے ساتھ ٹیلی فونکلی جوننا چاہتے ہیں پرسنل میٹنگ کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کا لون دو کروڑ کا ہے پانچ کا ہے پچیس کا پچاس کروڑ کا ڈاز نوٹ میٹر یا جتنے بھی کروڑ کا آپ کا لون ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں آپ کے پاس ترٹین ٹو کا نوٹیس آیا ترٹین فور کا سیمبولک بجیسن کا فیزیکل بجیسن کا ڈی ایم صاحب کا یا ون ترٹی ایٹ نگوشیابل انسٹرومنٹ ایکٹ ایٹین ایٹی ون کا یا پیمنٹ انڈ سیٹلمنٹ ایکٹ ٹو تھوزنٹ سیون کا یا آرمیٹیسن ان کونسیلیسن ایکٹ نائنٹی نائنٹی سکس کا یا ریکال نوٹیس آیا نہ کسی بھی طرح کا کوئی بھی نوٹیس آیا ہے لون سے ریلیٹڈ جو بھی ڈوکومنٹس آپ کے پاس ہیں وہ سب ہی لے کے آپ میرے سے پرسنل ایمٹنگ کر سکتے ہیں پرسنل ایڈوائی لے سکتے ہیں ٹیلی فونکلی بھی ایڈوائی لے سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑنے کا کیا پروسس ہے آپ کی سکرین پہ کامنٹ بوکس کے اندر ایک نمبر آیا ہوا ہے نائن تری جیرو سکس تری فور سیون تری ون فور اس نمبر کو سیو کر کے ویٹس ایپ میسج کریں ترنٹ پر باؤ سے ریپلائی آئے گا کہ کیسے آپ ہمارے ساتھ ٹیلی فونکلی جوڑ سکتے ہیں یا پرسنل میٹنگ کر سکتے ہیں ایک بار چور سے ملکہ نعرہ لگائیں گے جائے سزرحال والوں کی